اسلام علیکم ویورز جب کھائے گا گھڑ لیا ہے یہ میں نے 150 گرام گھڑ لیا ہے اور یہ تقریباً اتنے ہی تیر لیا ہے اس میں ایک کپ سے تھوڑے سے کام جو ہے یہ تیر لیا ہے میں نے اور 150 گرام گھڑ لیا ہے اس کو تھوڑا سا یہ اس طرح میں نے موٹے موٹے اس کی پیسیز کر لیا ہے تو اور اس میں گھی جائے گا تقریباً ایک ٹیبل سپون ہم اس میں گھی کا استعمال کریں گے تو یہ اس کو بنانا شروع کرتی ہے ایک ٹیبل سپون جو ہے پہلے میں اس میں گھی کا ڈال لوں گی پانی ہم اس میں یوز نہیں کریں گے ہی 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 یوز کریں گے اس میں بس تھوڑا سا اس سے یہ ہے کہ گھڑ جو ہے جلدی سے نیچے نہیں لگے گا اور ملٹ ہونے میں اس کو ذرا ہی ہلپ ہو جائے گی گھڑ ڈال دیتے ہیں اور اس کو ملٹ ہونے دیں گے چمچ ہم اس کا ساتھ ساتھ ہا لائیں گے پلے ہم اس کی ذرا سلو رکھیں گے زیادہ تیز نہیں کریں گے یہ گھڑ ہمارا کافی حد تک دے دیں گے ساتھ کے ساتھ ملٹ ہو رہا ہے گھڑ ڈالنے کا یہ ہی فائدہ ہے کہ یہ نہ تھوڑ پھر نیچے بھی نہیں لگتا گھڑ یہ ملٹ ہو چکے اب ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے جب تک کہ اس کی ایک تار نہ بن جائے ابھی اس کی کوئی تار اگرہ نہیں بن رہی میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی اس کو ہم تھوڑا سا اور پکائیں گے اس کو پکاتے ہوئے تقریباً پاہ مجھے 3-4 منٹ ہو چکے اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ میں نے اس پانی دیئے نورمل ٹیپ وارٹر کیونکہ آج کل ویسی یہ ٹھنڈا ہوتا ہے اب اس میں ہم چیک کر لیں گے کہ یہ تھک ہوئے یا نہیں اب یہ تھوڑا سا سوفٹ ہے بس تھوڑا سا بھی ہم اس کو اور پکائیں گے تو پھر یہ ریڈی ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں جو ارتیل ڈالیں گے پاکری بس ایک دو منٹ اب ہم اس کو اور پکائیں گے تقریباً یہ ریڈی ہونے والی ہے تو اپنے در میں یہ میں نے ایک مولڈ دیا کیک والا یہ مولڈ اور اس کو جو ہے یہ میں یہ بریش کی مدد سے اس میں سارے طرف آئل لگا لوں گے اس کے اندر تو تاکہ ہم جو فوراں سے پھر اس میں شیفٹ کر سکیں جب تل ڈالیں گے تو یہ ہم سارے کو اس طرح سے گریز کر لیں گے اچھی طرح سے یہ کام آپ نے تھوڑی در پہلی کر کے رکھنا ہے تاکہ یہ پھر ہم پوراں سے اس کے اندر شیفٹ کر سکیں جب اب ہم اس کو دوبارہ چیک کر لیتے ہیں پانی میں ڈال کے کہ ریڈی ہوئی ہے یا نہیں یہ کتار بھی بننا شروع ہوگئی ہے اب ہم اس میں ڈال کے بھی ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں یہ ماشاء اللہ اب یہ ہے یہ پوٹ رہی ہے تو یہ ریڈی ہو چکی ہے اب یہ پوری ریڈی ہو جائے تو ہم اس میں ڈالیں گے میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا ڈالیں گے بیکن سوڈا نہیں اس کو مکس کر لیں گے ایٹ پھوٹ میٹھا تم iki میکس کر لیں گے مکس کر لیں گے ایٹ سوڈا تیل کا ملو Connie میں جمعت بے کریں گ屋 اور ان کو مکس کر لیں گے فلیم آف کر دیتے ہیں اسی طرح سے آپ موپھلی بغیرہ کبھی بنا سکتے ہیں موپھلی یا وہ چینے کے جو بھونے ہوئے دانے ہوتے ہیں اس کے ساتھ اسی طرح سے ریڈی کر سکتے ہیں اس کو مکس کر لیا اچھی طرح سے اب ہم اس کو پین میں شیفٹ کر دیتے ہیں پین میں میں نے ادھر رکھ لیا اب ہم جلدی سے یہ جو ہم نے ریڈی کی ہے کل چکری اس کو جلدی سے ہم جلدی سے اس کے لئے پر شیفٹ کر دیں گے ساری میں نے اس کے اندر شیفٹ کر دی ہے مولڈ کے اندر ابھی یہ جب تھوڑی سی تھنڈی ہو جائے گی تو ہم اس کے اوپر پھر نشان لگا دیں گے جتنے سائز میں ہم نے اس کو کٹ کرنا اور پھر ہم اس کو اچھی طرح تھنڈا کریں گے پہلے پانچ ساتھ منٹ اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں یہ ہلکی سی تھنڈی ہو چکی ہے اب ہم جو ہے اس کو پر کٹ کے نشان لگا لیتے ہیں کیونکہ جب یہ زیادہ شنڈی ہو جائے گی تو پھر یہ اس کو کٹ کرنا مشکل ہو جائے گا اس طرح سے ہم سارے کے اوپر اس کے کٹ کے نشان لگا لیتے ہیں یہ کٹ کے نشان اس طرح سے میں نے پورے پر لگا دیں گے اب ہم اس کو جو ہے تھنڈا ہونے دیتے ہیں دس پندرہ منٹ میں یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ ماشاءاللہ کتنی اچھی ریڈی ہوئی ہے تیل شکری جو ہماری ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم جو ہے اس کو نکال لیتے ہیں اس میں سے یہ دکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی بنی ہے یہ اسی طرح سے ہم سب پیسز جو ہی ہے ایزی لیے لیے لیدہ ہو جائے گے اگر ہم کٹ نہ لگاتے تو پھر جو ہے یہ اتنی ایزی لیس نہیں ہونے تھے ایسے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتا ہوں بہت اچھی بنی ہے یہ بہت اچھی بنی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو یہ دیکھیں آواز سے بھی آپ کو پتہ لگ رہا ہو بہت اچھی بنی ہے اور ایزی بھی ہے بنانے میں اور سردیوں میں یہ مزے کے بھی بہت لگتی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے جو ہے کمنٹ سموکس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں میری ویڈیوز کو یہ تو یہ مزے کے تیل شکری ہماری ریڈی ہو چکی ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور پسند آئے گی پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کیا کریں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی